احاطہ عدالت میں زیر حراست ملزم کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا پولیس ذرائقہ کہنا ہے کہ مقتول ایک بہت ہی خطرناک اور صفاق قاتل تھا جسے انسپیکٹر شوبان گرائے نے چند ماہ قبل گرفتار کیا تھا جب وہ سیائی اسٹاف کھانے وال میں تائنات تھے رزید بتایا گیا ہے کہ اس وقت اللہ دیتہ ترگڑ کا ٹاپ فائف اشتہاریوں میں شمار ہوتا تھا جس نے کم و بیش آٹھ افراد کی جان لی تھی ان مرنے والوں میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہیں جو یا تو اللہ دیتہ ترگڑ کے خلاف قوا تھے یا مخبر تھے جمرات کے دن دس اور گیارہ بجے کے قریب ملزم اللہ دیتہ ترگڑ کی پیشی تھی جسے وہ بھگت کر جیسے ہی کمرہ عدالت سے باہر آیا تو پہلے سے تاک میں بیٹھے ملزمان نے اس پر فائرنگ شروع کر دی گولی سر میں لگنے کے باعث اللہ دیتہ ترگڑ موقع پر ہی جان بھاک ہو گیا اطلاع ملنے پر پولیستانہ سٹی کبیروالہ نے جائے حادثہ کو کارٹن کرتے ہوئے احادتہ عدالت کا محاصرہ کر لیا اور ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا واقعہ کے بعد پوری کچہری میں خوف و حراس کی فضاء پیدا ہو گئی واقعہ کی سنگینی کے پیش نظر پولیس نے حالات کو کنٹرول کیا اور کسی بھی قسم کی مزید واقعات کی روک تھام کے لیے خود کو الٹ کیا ہمتا ہے شریعت ہے دعا ہے اوہ دا ایک شاوا ہے تو صحیح تھائی موجود ہے جی لے ماری ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے ہزارت ورجی دستو اکبال مروایا انہا بارویں مہینے دیندے شورکوٹ پولیسو بھی لکھ دے اچھا سینسو دو دا اچھا انہا دے دو بندے مارے اچھا ہی مارے ساڑھے تریہ بندہ مار جو انہا تے ساڑھا مملات کچھ ہو رہا ہو کچھ ہو گئے اے مخالف تی وجہاں توں انہا ساڑھے بندے قتل کرنے شروع کر دی جیڑا ایم اینے ایم پی جے ساڑھے متعلقے دا جو ہے مکتول اللہ دی تترگڑ کے ورثہ کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کے دو بندے مارے اور ہمارا یہ تیسرا بندہ انہوں نے قتل کر دیا ہے معاملہ کچھ اور تھا اور ہو کچھ اور گیا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ علاقے کے منتخب ممران قومی اور صوبہ اسمبلی کی شئے پر ہی بندے قتل ہوتے ہیں اور ان لوگوں نے اب تلق سولہ یا سترہ بندے مروا دیئے ہیں دکبیرین نیوز کے لیے ڈانا عبدالسطار انجم قبیر والا اچھا سنو سبسکرائب کرتے وقت نہ گھنٹی بجا دینا